نمشکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل فٹنس گرو میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کے لئے بہتی مہتپون جانکاری لے گئے آئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیادہ نیند لینے سے بھی ہمیں نقصان ہو سکتا ہے جیہاں دوستو اچھی صحت کے لئے پریاب نیند لینے بہت جروری ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جرورت سے جیادہ نیند آپ کی صحت کو بیکار بھی سکتی ہے جیہاں جیادہ نیند لینہ آپ کی صحت کے لئے ہانکارک ہو سکتا ہے اس لئے جیادہ نیند لینے سے یہ پانچ نقصان آپ کو ہو سکتے ہیں یدی آپ بھی جیادہ نیند لیتے ہیں تو آپ کو مدمہ کا روگ ہو سکتا ہے ایک شوڑ میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ روجانہ آٹھ گھنڈے سے ادھک نیند لیتے ہیں انہیں مدمہ ہونے کی سمبابن ان لوگوں کی اپیکشت توگنی ہو جاتی ہے جو آٹھ گھنڈے سے کم نیند لیتے ہیں تو آپ کو ادھک نیند نہیں لینے چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو مدمے کا روح بھی ہو سکتا ہے دل کی بیماری بھی اس سے ہو سکتی ہے امریکن کالیج آف کارڈیولوجی میں کیا گیا ایک شود اس بات کا بھی کھلاسہ کرتا ہے کہ آٹھ گھنٹے یا اس سے ادھک نیند لینے والے لوگوں کو کوروناری ہارڈ ڈیزیز ہونے کا خطرہ دو گناہ بڑھ جاتا ہے بجائے اس کے جو آٹھ گھنٹے کی نیند لیتا ہے انہیں اس روح کا خطرہ کم ہوتا ہے کوریا کے ویگانک سمود دورہ کیے گئے سود میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آٹھ گھنٹے سے ادھک نیند لینے والی مہیلائیں جو خاص طور پر نو سے گیار گھنٹے کی نیند لیتی ہیں ان کے پریگننٹ ہونے کی سنبھاؤنہ عام مہیلاؤں کی تلنا میں عادی رہ جاتی ہے جو کی ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند لیتی ہیں اس لئے یہ دی آپ زیادہ نیند لیتے ہیں تو آپ کی بھی پریگننسی کنسیو کرنے کی شمتہ کم ہو جاتی ہے جیدہ نیند لینے سے بھی آپ دیپریسن میں جا سکتے ہیں پریابت ماترہ میں ادھک نیند لینے آپ کے دماغ کو سست رکھنے کے بجائے آپ کو دیپریسن کا شکار بنا سکتا ہے کئی شہدوں میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ساتھ گھنٹے سے ادھک سونے والوں کو مانسک تناؤ ادھک ہوتا ہے اس کے علاوہ نو گھنٹے سے ادھک نیند لینے پر دیپریسن کی سمباؤنے 49% بڑھ جاتی ہے تو یدی آپ بھی زیادہ نیند لیتے ہیں تو آپ بھی سادان ہو جائیے اس سے آپ دیپریسن کے شکار ہو سکتے ہیں یدی آپ پریابت ماترہ میں نیند لیتے ہیں تو اس سے آپ کا دماغ تندرست رہتا ہے لیکن یہی جب آپ ادھک نیند لینے لگتے ہیں تو اس سے آپ کا دماغ کمجور ہو جاتا ہے ادھک نیند لینا آپ کے دماغ کو آرام دینے کے بجائے آپ کی دماغ کو کمجور کر کے یاد داست کو کم کرنے کی مہتپون بھومی کا نبھا دیتا ہے تو آپ کو بھی ادھک نید نہیں لینے چاہیے اور یدی آپ سمائے پر صحیح طریقے سے پریابت نید لیتے ہیں تو آپ ان پانچ طرح کی بیماری سے بہت آسانی سے نجات پر آپ کر سکتے ہیں اسی لئے آپ کو جرود سے زیادہ کبھی بھی نید نہیں لینے چاہیے تو دوستو یدی آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہو تو کرپیہ اسے لائک اوشش کریں اور اس جانکاری کو اپنے مطروں تک پہنچانے کے لئے کرپیہ اسے شیئر بھی جرور کیجئے دوستو یدی ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل فٹنس گروہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ترند سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل کے ذریعے ہم روجانہ آپ کے پاس اس پرکار کی نئی وروجک جانکاریاں لے کر آتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر آپ ایک سوسطہ کس حال جیسے جی سکتے ہیں دنیا بات دوستو